بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم حضرات اللہ رب العزت کا ہم پر جزو احسان ہوا پیدا رب العزت نے ہمیں جمعہ کے ہی اپنے گھر میں وقت سے پہلے جمعہ ہونے کی توفیق عدا کیا قابل مبارک بات ہیں وہ لوگ جو وقت سے پہلے اپنے عوقات کو فاید کر دے مسجدوں میں تشریف لاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے عبادت میں مصروف ہوتے ہیں چاہے وہ عبادت پرام پڑھنا ہوں میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہوں یا دعا کرنا ہوں جو بھی عبادت ہوں جوہاں کا دن ہی ایک احتمام دیوں کا سردہ ہے احتمام دیوں میں افصل ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر عبادت کا شعور پیدا کریں مسجدوں کا ان عوقات میں خالق ہونا ایک بے توجہی اور دنیا کے اندر کو ہم ہستے زیادہ بھسے ہوئے ہیں اس کی طرف دلال کرتا ہے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے حالات کو بدلیں اور اللہ رب العزت کی ہم عبادت کریں زیادہ زیادہ اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ موت آنے سے پہلے پہلے ہیں ہم اپنے موت کی دیانی کریں ایسا نے ان کے اچانت موت آ جائے اور پھر ہم کو نہ توبہ کی توفیم اور نہ کوئی ملک دوسرا محبا میں اپنی ایک کام کرنے کا تو اللہ سے ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب عزت ہم کو اپنے موت کو یام کر کے اس کی دیانی کرنے کی توفیم آتا ہے مہتروں حضرات اللہ رب عزت نے قرآن مجید میں شاید فرمایا اپنے خاص بندوں کے بارے میں ان کے عبادت دعا اور دوسری چیزوں کا شعب اور اللہ رب عزت کا خوف ہے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا انہم کارون مسارعون فی الخیرات ویدعوننا رہبا ورہبا وکرنوا لنا الخاشعین یعنی اقار رب عزت کے بعض انبیاء ایسے تھے کہ ان کا تذکرہ ایسا آئے سے پہلے دیا اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ انبیاء نیک کاموں میں ایک دوسری فرق مصابقت کر دیتے ہیں مقابلہ کر دیتے ہیں کہ ہم نیک کاموں میں فرق سے آگے پڑھ جائیں رہی حال اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ اور ہمارے ایک سل افت کا اچھا یہ نیک کام کرنے بہت سے زیادہ آگے پڑھ جائیں مانے انہیں کہ کب موت آ جائے اچانک موت آ جائتی ہیں ہاں لوگ سوچ نہیں سکتے اور کہتے ہیں کہ اچانک موت ہوتی ہیں اچانک کسی کے موت نہیں ہوتی ہے موت کا وقت اگر ہوتا ہے بس بہانے ہوتے ہیں وہ ایکی بار پڑھ کر مرتا ہے کوئی ہم کو لگتا ہے کہ اچانک کوئی نہیں مرتا ہے اپنے رسول کھا کر جتنا اللہ رب جس نے اس کی عمر مقرر کیے ہیں ہر آدمی اپنے اپنے کو مقرر درتے ہی مرتا ہے بس بہانے ہوتے ہیں ایک عیسے مرتا ہے وہ کیا ہوا تھا ہم پوچھتے ہیں کیا بیماری تھی اور ہمارے دل میں یہ بات ہوئی تھی کہ کوئی جنبیر بری بیماری ہونے سے ہی انسان مرتا ہے ہٹے 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 لوگ چلے جاتے ہیں اور ہم کو لگتا ہے کہ وہ آجانک سے لے گئے بہنے کہ بساو خات ہم بارات میں کیا آگئے گئے بے موت بے وقت موت آگئے یہ جولائی سے ہی نہیں ہے وہ اپنے بے وقت نہیں آگئے ہم کو لگتا ہے ہم کو لگتا ہے کوئی بھی آپ کی ایسا ہو ہی نہیں سکتا قرآن حریث کے مطلب یہ آیات قرآن کے آیتوں کو پڑھتے ہیں فائدہ جا آجل 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 آجاتی ہے وہ کسی کو آجاتی ہے تو ایک لگنا بھی وہ آگے پیسے نہیں ہو تو اللہ ہم کو احزت اپنے امپیاں کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھلائی کی کاموں ہے چاہے کوئی بھی کاموں بھلائی کا ایک دوسر سے وہ اسا وقت کر دیتے ہیں اور ہم کو پکار دیتے ہیں اللہ سے دعا کر دیتے ہیں اللہ کی خوشبودی کی اللہ کے رسا کی ربط میں اور اللہ کی حساب سے برس ہے کہ آجاتی ہے ہم کو کہیں ہماری بری کاموں کے بجا سے گناہوں کے بجا سے پکڑ دے لے حالا کہ ہم بیاں معصوم ہوتے ہیں پھر بھی ہم کو در رہ جاتے ہیں وَقَانُوا لَنَا فَاشِعِينَ اور وہ تمام کے تمام ہم بیاں کو کہتے ہیں ہم سے درنے والے تھے اللہ کا در ہر چیز کے مطلب کیا ہے ہم کو برائیوں سے بچانے والے ہیں ہم کمی کبار بلکہ اکثر برائی کا ارانہ کرتے ہیں ہندری میں بات آگی کہ ایسا کریں گے پھر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اس کام کو چھوڑ دے ہیں تو اس پر کہ ہم کو ثواب ملتا ہے یہی اللہ کا ڈر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے کہ اللہ مجھے کیا کرے گا اور یہی اللہ کا ڈر ہم کو چاہ کرتا ہے اکثر اوقات برائی کے کاموں سے بچاتا ہے بلکہ باس چیزیں کے ایسی وطنی زاہری یعنی ہماری داری ہمارا لیباس اور ہمارا مطلب معاشرے میں جو ہمارا مخابن ہوتا ہے اس وجہ سے کہ آدمی گناہوں سے بچاتے ہیں کہ لوگ کیا کریں گے میں نے کہا ہم کو لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اللہ سے ڈرنا ہے لیکن یہ چیزیں ہم کو بہت سے گناہوں سے بچاتی ہیں اور دوسرے اللہ کے ایک نبی کے حضرت یروس علیہ السلام ہم تمام ان کے قصے کو جانتے ہیں کہ ایسا نرونی وابدیاں ان سے رواتا کہ مچھڑی نے اپنے پیٹ میں ان کو نگل لیا تھا دنیا میں اگر کسی کو مچھ سے مل جائے تو زندہ واپس آنے سوالی نہیں ہوتا لیکن اللہ چاہے گا سب کچھ ہو سکتا ہے بس اللہ اور مجھدت کے واحد ایک سلاح ہے جو انہونی چیتوں میں انہونی کرتے دکھاتا ہے اس میں نامنکن چیزیں ہو جاتی ہیں کیسے حضرت آدم حضرت عبرانیم علیہ السلام وہ آگ میں ڈالا گیا آگ کے شفت کیا ہے انسان کو جلانا آگ کا خالی بھی اللہ ہے وہ بھی اللہ کے حکم کی کیا ہے وہ اللہ کا حکم اس کو ماننا پڑتا ہے اللہ نے آگ کی صفت کو ختم کر دیا جلانے کی اور کہا قلنا یا نارو کونی پر دو سلام علیہ عبرانیم آیا آگ تو عبرانیم کے دنیا اور سلامتی بن جا تو آگ حضرت عبرانیم علیہ السلام کو جلان نہیں سکی وہ مچھر حضرت عبرانیم علیہ السلام کو نگل تو لیا لیکن وہ کھانے کر کے حضرت نہیں کر سکتا ہے اللہ نے ان کو اپنی قدر سے دنگار کرتا اور ایک مدد کے بعد پتہ جانا ہے کوئی چاریسی مجھے دا ہے کوئی ایک سلام تو اپنی رہا جتنا اللہ نے ان کو اس کے پھیک پرکاتہ واپس ہو مچھر نے ان کو کنارے پیلا کے نگل دیا چھوڑ دیا ایسے مفض کے واقعات ہیں تاریخ میں جو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ انہونی ہے بلکہ ناممکن ہے بس اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے اپنے نہیں انہیں میں سے ایک واقعہ حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مینہ راج کا واقعہ ہے اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر اس دنیا کو اس زمین کو جس میں ہم رہتے ہیں کہ انسانوں کی رہنے کے لئے اندردی بسند کرنے کے لئے اس کو سازگار بنائے آئے اس زمین کو چھوڑ کر ابھی تک ہم کو معلوم نہیں ہے آپ کو بھی معلوم نہیں سائل داروں کو بھی معلوم نہیں ہے کہ آؤ ایک اس پلینٹ پر انسان زندہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پر ہوا اور پانی ہے بس زمین کے بارے میں وہاں پر ہوا اور پانی اوکسیجن ہے جسے انسان کو زندہ رہنے کو امکن ہے اس کے دھوڑا اوپر ہم چلے جائیں گے پھر انسان کے لئے نہ ہوا بچتے ہیں رہتے ہیں پانی میں ازدار انسان پر جاتا ہے اسی ویے سائل دارے جو چاند پر جانے کی کوشش نہیں رہا کیا یا سلام میں جاتے ہیں اپنے ساتھ ایسے وسوس کی پاس اوکسیجن لے کے جاتے ہیں پھر اس کے حالے ہونے سے پہلے زندگی میں واپس لوگ کے آتے ہیں لیکن اللہ ہاتھ انسان نے اپنے نبی کو بغیر اکسیجن کے بغیر کسی چیزوں کے اپنے حکم سے اپنے قدر سے تمام آسواساتوں آسمانوں تک لے گئے پھر اس سے آگے چلے گے نماز فرض ہوئی یہ نماز پر اللہ کے ایک اکسے بہترین اعبادت ہے عقید توحیب کے بعد اللہ کو ایک ماننا اس کے پر کوئی عبادت آگے جاتا ہوں نہیں کوئی سب سے بڑی عبادت اللہ کی پسندی در آئی بارکہ اللہ کے حصول کی آنپوں کی دھنڈک کہہو نماز ہے نماز میں کہہے ہیں اللہ کے تاریخ اس کی دعائیں نماز میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں دعا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی سب سے بڑے نعمتوں میں سے نعمت ہے اسی دعائیں اس کے اقصار پر ہیں قوبہ دیئے ہیں وہ دعائیں کی ہیں ایک قسم ہے اور انسانہ کا یہ مشہہ تک دعائیں کرنا ہمارے اعوییہ کا سب سے سالیکلی کے اور ہم کو بھی ہم سے اتنے گناہ ہوتے ہیں اس کو بھولا رہت ہو جیسا ہم کپڑے والے ہوتے ہیں اس کو ہاتھ سے دوگے ہیں واشی مشین میں ڈالتے ہیں تeuq ساف ہوتے ہیں ایسے ہی توبہ اور دعا کیا ہے ہمارے لئے واشی مشین ہے جس سے ہمارے گناہ سب سے لگاتے ہیں تو تو ہم کو اللہ سے بارہا دعائیں کرنی چاہیے اور یہ اللہ کے جو خاص بندیاں انبیاء ان کا یہ مشکلہ تھا ان کو بہت وصل تو اللہ سے دعا کرنا ہوناجاب کرنا استغفار کرنا تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں صبح شاہد ہوتے جو گناہ ہوتے ہیں اس سے توبہ کریں اللہ سے دعا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع براتے میں صحابہ کو دعا کریں کی ملک تلقین اللہ کے چھننے کی اور ان کو اپھارا اکسایا اور ان کو فضیلت اور ہمیں بتانے کہ ہم کو دعا کرنا چاہیے اس میں نے ایک حدیث کی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لئی سشنکون اکرم اعضو اللہ منت دعا اللہ کے ندیگ سر سے پاکیز اور نکرم کی اگر کوئی ہو سکتے ہوگے تو کیا ہے دعا ہے دعا کے منہیں نیدہ کبارنا اللہ اللہ کو بکارنا چاہیے ہم بری آوازیں بکاریں یا ہم اپنے دیل میں ندامت کے ساتھ اللہ کو شہمدت تو ہوا کریں اپنی مناہوں پر اور سب سے افصر عبادت کی دعا کو کہا گیا حدیث میں افصر عبادت دعا سب سے افصر عبادت دعا ہے دوسری حدیث میں اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشان فرمایا سلا سلاوات لا دعا تین دعایں ایسی ہیں ایسی بہت سی حدیث ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی امت کو الگ الگ موقعوں پر دعا کرنے کی اہمیت اور فضیلت بتائی ہے وہ ان میں سے ایک حدیث لیتی ہے کہ تین موقعیں ایسے ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی اگر انسان اس وقت مانگیت ہوگی پہلا موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشان فرمایا ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے کتنی اہمیت حیلہ کرسے رمایا ہم کو اپنے ملک گریبہ میں چھاکنا چاہیے کہ ہم شکایت کر دیں کہ ہماری اولاد ہم نے یہ پیار اور لار سے من کو پیار پالا بڑے ہونے کے پاس وہ ہم سے ہماری نافرمان ہو گئی کہ ہماری اکثر باقی نہیں مانتی ہے یا ہم پر خرچ نہیں کرتے ہیں تو اس میں ہماری کیا ملکی ہے اس کو دیکھنے چاہیے اللہ کے ساتھ نے اس کا ایک مطلب یہ کہا بتا دیا کہ اولاد کو نیک اور صالح بنانا ہے تو ان کو کیا کرنا ان کے لیے دعا کرنا ہے کوشش کر دیں کہ ان کو اچھے اخلاق دین اللہ اس کے لیے محبت سکھائیں جب یہ سکھائیں گے تو اولاد پھر اپنے باپا کو چھوڑے ہی نہیں انسانوں نے کہنا دیں کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے لیکن اولاد اپنے باپا دیکھتے ہیں کہ ان کا رحال ان کا اپاس کرتی ہیں تو ایسی بہت ہی ملک نالائن لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اپنے باپ کو اپنے باپ کے باتوں کو نہیں مانتے ہیں یا بڑا پہ جو ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی خبر ہی نہیں ہی نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا دعوة الوالی باپ کی دعا ہم اپنے اولاد کے ہر میں ہم پھر نماز پڑھتے ہیں ہاں سنت نماز سے پڑھتے ہیں کہ ہم پاس خاص اوقات ہیں جد وقت کا وقت ہاں رسول دعائیں کریں دوزے دار کی ارزدار کے وقت اور باپ کی دعا اپنے اولاد کے ہمیشہ مبنی ہوتی ہے تو کامیاب والد کامیاب ماں ماں باپ بندہ ہے تو ہم اپنے اولاد کے لئے دعا کریں دعا کریں ان کی اصلاح کے لئے ہاری ان کے مطلب آمدنی کی فکر پہ رہے ہو کہ میرا بیٹا کامیاب ماں کے دے گا وہ کامیاب کی مشید نہیں ہے وہ ایک اللہ کا بندہ اپنے اپنے دوسرے حقوق ہے لیکن اگر ہم اس کی صحیح اچھی تربیت کریں گے تو وہ اپنے وائدین کی سب ان کے لئے دوابی کرے گا ان کا لحاظ پر دے گا اگر ہم نے اس کو مکمل دینی تعلق دے کر آلی میٹی میں یہاں پیلے پران بنایا تو ایسے ماں باپ کو پیامت دیں اللہ رب نے سب کے سامنے پیامت کا تاتھ پیڑائیں گے تو اولاد ہمارے ہاتھ میں پیسہ کمانا نہیں ہے حالت امانت میں وہ امانت ہے آزمائش ہے اللہ کی طرف سے اس کے اچھے ماں باپ کو چاہیے کو اپنے اولاد کے لئے دعا کریں ان کی اصلاح کے لئے ان کے اچھے اصلاح کے لئے دین پر لا ثابت قدمی کے لئے تو انشاءاللہ یہ دعائیں آپ کو بھی کامائیں گے اپنے اولاد کو بھی کامائیں گے اور دوسری چیز دوسرا مطلب ہے اللہ نے اس نے فرمایا کہ اس شخص کے بھی دعا اللہ رب بزر ضرور قبل فرماتے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا روزے ڈال کی دعا خاص کر کے روزہ ہم کے روزے اس سے کوئی روزہ ہو نہیں سکتا پھر نفیل روزے ہیں آجانے جیس کے روزے ہوں یا پیر کمیرات کے روزے ہوں یا آشورہ کے روزے ہوں یوم عارفہ کا روزہ ہوں یہ دو مسنون روزیں یاد رکھنا کہیں کہ رجب کا یہ مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کے کوئی بھی روزہ اس کے علم کوئی اہمیت نہیں ہے اگر کوئی آگے ہر مہینے کے بننا کر تیرہ چودہ بننا رکھتا ہے ہو رکھ سکتا ہے اگر وہ پیرہ اور جویلات کے مطلب اس کو رکھنے کے آدھے ہو رکھ سکتا ہے رجب کا کوئی مہینہ روزہ حدیث میں اس کے بذیرت نہیں آئی ہے اس لیے بہت سے لوگوں کو کنفیز ہوتا ہے آپ بلکل حدیث سے ثابت نہیں کہ رجب کے مہینے میں اللہ کے لئے کوئی خاص روزہ رکھا ہو ویسے اللہ کے رسول صلواتم کا معمول تھا کہ آپ آیا نے ایس تیرہ چودہ بندرہ ہر مہینے کی اس کیر اس کا روزہ رکھتے تھے تیر اور جویلاتا کے اللہ کے سوز آدم روزہ ہچتے تھے تو روزہ رکھنا ہے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور روزہ رکھنا ہے کہ ہم بہت سے بننا رہو سے بچ جاتے ہیں جو ہم روزے کے علاوہ کے وقت ہم سے تو گناہ ہوتے ہیں روزہ رکھنے انسان سوچتا ہے کیونکہ گناہ ہے کیونکہ چھوٹتے نہیں بولنا چاہیے دعا ضرور قبول ہوگئے حاصل کے افتار کے وقت سہری کے وقت ضرور اپنے اولاد کے لئے پلی امت مسلمان کے کہ اپنے یہ دعا کرنا چاہئے اگر کوئی عزیز کام کے لئے یا دینی کام کے لئے بھلائی کے کام کے لئے سفر کر رہا ہے تو اس مسافر کی دعا بھی اپنے اجتر ضرور قبول کرتے اب اس دعا کے قبل ہونے کا مجلب کیا ہے کہ آج ہم نے بھانگی اللہ سے آئے لینا ہے مجھے کروڑ پر نہیں بنا دے تو کل ہم کروڑ کرتے ہو جائے تو ہونی سکتا ہونہ آرات میں یہی دعا کریں گا بہت سے لوگوں کو شکاہیں دوری کہ ہم نتا سے بہت دعا کرتے ہیں ہم تو لگتا نہیں کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہیں یہ دنیا تو ہمارا انتیا ہے دارو انتیا ہے اللہ رب نے اسی جیدوں کو ہمارے ہمیں پہل کرتے ہیں جو ہمارے ہمیں صحیح ہو ورلہ جتنی بھی ہم دعایں کرتے ہیں اس کا بے انتیا ہے کئی گناہ زیادہ سواب ہمارے آمال میں دکھا جاتا ہے پھر جو قیامت کے لئے انسان دیکھے گا کہ اللہ رب نے اس کو دیکھائے گا دعا کے مطلب جو سواب اتنا چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے بہاڑوں کی تارا تو انسان اس وقت تبندہ کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھولی نہیں موٹی یہی سواب ہوں جائے آخر موٹا کو اچھا کرتے ہیں اس لئے دبی کے ہم کو دعا آمال کے بھدنہ نہیں چاہتے ہیں ہاں یہ بات ہے کہ دعا کے پبولیت کے لئے حلال اور طیب حلال روزی اور پاکیزہ کھانا یہ چیزے دو چیزے دعا کے پبولیت میں گوہد آفر مالوں کے تاثیر رکھتے ہیں حرام مال تھا کہ اللہ سے دعا کریں گے اللہ اللہ تعالیٰ پبل نہیں چکتا ہے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے مطلب اس کا ایک منظر کے اطلب پیش کیا ہے کہ ایک مصافر ہے وہ صحابی کے دعا ویسرے پہ پبول ہوتی ہے لیکن وہ صحابی حرام مال کھا کر گیا حرام سفر کرتی ہے چاہے اس کے بال براغلتا ہو کپڑے مئیلے ہو پھر پیوہ اللہ اللہ مئیلہ ہے تو اللہ حرف سے پروائے وہ گا تعالیٰ ہو حرام اس کا کھانا حرام وہ گا شرب ہو حرام اس کا پینہ حرام فالنا اس کا جاگولہ اس کی دعا تیجے پبول ہوگی اس لئے یہ دعا ہماری لئے رحمت ہے اس کی پبولیت کے لئے کیا کیا شرط ہے پہلے ہم شرطوں کو پورا کریں پھر دعا نہیں کریں تو انشاءاللہ ضرور دعایں قبل ہوگی اللہ تعالیٰ تمام دعا ہوں کو معاف کرتا ہے اتنا بھی گناہ بڑا بڑا ہو سب دعا ہوں کو معاف کرتا سوائے ایک گناہ کے اور وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے چیز کو چاہے وہ نبی ہو بریشتہ ہو علی ہو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے مانیں گے دوسری کی عبادت کریں گے کسی کو شرط کہتے ہیں یہ گناہ اللہ رحمت کے لئے کر کبھی بھی معاف کرنی کرتا کیوں دنیا میں اللہ رحمت کے لئے کر کتنے انبیاء کو بھیجا ہے تمام انبیاء کو یہی تعاوض دے کر بھیجا علی عبداللہ تمام آتر و اتنا انبیاء کر اللہ کے رسول تک تمام انبیاء کے سب سے پہلی بور یہی تھی تعاوض کہ ایک اللہ کے عبادت کو بڑا تو شریف اومی کی عبادت کو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو مطلب شریف سالی دوست نہ پناو اللہ کو کسی بھی چیز کی دنیا چلانے کے لئے کوئی کائنا چلانے کے لئے کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کا ایک حساب مقررد اللہ رحمت سکتے تو ہم کو چاہیے کہ ہم دعا بسس جانا ہے اور دعایں امور ہوتی ہیں یہ بطر ہے کہ دعاوں کو پھر ہونے کا منطق نہیں کہ آج دو دعا مانگے کہ لوگو مل جائے نہیں بلکہ ہم کو جو ضرورت ملتا ہے وہ بہت بڑا ہے اور دیامت کے لئے ہم سب افسوس کریں گے کہ ہمارے ایک دعا میں نبول نہیں ہوگی تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے اپنے بچوں کو بھی حالات اور طیب اور باقی راڑی سکھ لائیں مرتے کے لئے امتے ہیں ایسے اولاد آپ نے ناپرمند ہوگی تو ہم کو اچھے پھنی دیجار مرتے کے لئے حدیث مرتے کے مشتبہ چیزیں بھی مرتے کے لئے مشتبہ کی نہیں کہتے ہیں جس کے حالال اور حرام ہونے میں ہم کو شک ہو دل کھٹاکا ہے البر روح اسمول خود اللہ کے دور پرمائے کہ نیکی کیا ہے اچھے اخلاق کرنا ہونا ہے والگسمو ماہاں کا فیصل نہیں گناہ کیا ہے مشتبہ کیا ہے وہ کیا ہے ہمارے دل میں کھٹے کے لئے اچھا کر رہا ہوں ہوں گے نہیں ہمیں کنفیوز ہو ہمیں کنفیوز چیزیں بھی بڑھنا چاہیے تو انسان کامل بنتا ہے اس کی دعایں پدل ہوتے ہیں اس کی دبان میں تاثیر آ جاتے ہیں اللہ سے ہم کو دعا کرنا چاہیے اللہ ہم کو اسی کے بیبادل کرنے کے اور اسی سے ماننے کے توفیر بٹا گئے اور ہمارا اکسانہ کینا میں کیا ہو حالال اور تیوب ہوتا کہ معاشرے کو اس کا اثر اچھا پڑا تو دعا کرنا انبیاء کا اور تمام نیک مسلمانوں کا کیا ہے ہمارا حدیعہ ہے دعا تو دعا سے کبھی بھی ہم کو دھڑنا نہیں چاہیے ابھی دعا ان کی موقعوں پر کرنا جائیں بہت سے موقعوں کو میں نے آپ کو بتایا بسا موقع اگر کوئی آدمی خاص دن مقرر کر کے اس کو کرنا ضروری ہے ایسی دعا کرنا ہے تو اس سے ملاجیا گیا اسے دعا کبھی بھی اس میں سے یہ مسئلہ کیا ہے کہ ہم فرق نماز کے بعد بھی دعا کرتے ہیں اس کے بارے میں بہت بڑا اتخابہ ہے امام جب سلام پھیڑتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعائیں نماز کے بعد سب سے پہلے صحابہ کا کہنا یہ ہے کہ صحابہ کے نئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بس نماز مکمل ہوتی تھی تو ہم کو معلوم ہو جائے تھا کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعد ایک بار بڑے آواز سے اللہ مکبر کہتے ہیں پھر اسطرفہ رستغفر اللہ کہتے ہیں تب صحابہ سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہو چکی ابھی موجودہ زمانے میں ہمارے برے سبیل میں جو ہر پانچ زمانوں کے بعد امام بڑے آواز سے دعا کرتا ہے مکتری آمین کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دبانے میں نہیں تھا بعد میں یہ شروع تھا اس لئے بہت سے عوریہ وسلم سے برا کرتے ہیں کہ اندو یہ ثابت نہیں ہے نماز کے بار دعا کرنا تو ثابت ہے پڑی آواز سے امام کا اہنا بعد میں مکتری کا آمین کہنا ہم کو معلوق بھی نہیں کہ امام کون شی بوا پڑھ رہا ہے اس نے مطلب کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مہینو ہو جاتا ہے اور بڑے طرح اگر ہم اس کے اس تقلی عثمانی موڑا تاریخ موڑا دہول دفعوں کے مطلب یہ ہے کہ ہم تو ایک دوں اس کے ساتھ ایسی دعا کرتے ہیں تو چھوکنا ملک گنا سمجھے یہ نماز کا حصہ نہیں نماز دعا کرتے ہیں اور اپنے رئیے کتنی بھی دعا کرتے ہیں تو واحد کسی دعا کرتے ہیں مطلب جائے اللہ کے رسول صحابہ کو سکھانے کے لئے بسر اوپا دعا بڑی آوستر پڑھتے صحابہ اسی کو سنتے دے ہاتھ اچھا امان کا محتجی کا ہاتھ اچھا رہا کسی کے حدیث میں کسی فکار کتاب میں پڑھ اس میں نہیں ہوتی یہ کب سے شروع لیکن یہ بات بتانا آپ کو ضروری ہے میں آپ کو بتائیں تو دعا تو ہمیشہ کو کرنی سا ہے دعا سے مفر نہیں ہے بس کب کب کر رہے کس طرح سنت اس سنت کو کوئی سندت دعا کے باری میں دعا پڑھتے تھے لیکن جس طرح دعا کرنا چاہے بس اس دعا دعا ہوگی شادی سے پہنے کچھ کرتے ہیں تقریب ہوگی ایسا دعا کب چاہے آپ دعا کرسکتے ہیں جب بھی کوئی مسئیبت دعا کرسکتے ہیں لیکن اللہ دعا 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 چاہے بس اللہ سے دعا جو باتیں یہاں پر آج بتائی گئیں مجھے بھی آپ اور ہندوستان کے پورے حالات چل رہی ہیں اس کے لیے ہم دعا کریں عالمی اسلام میں جو پلستین دوسری جگہ مسلمانوں پر فلم ہو رہا ہے ہم ان کے لئے دعا کریں اللہ علیہ وسلم دعاوں کو قبول کرتے ہیں بس ہمارے آزمائش پوری دنیا میں چل رہے ہیں کیوں ہم نے ایمان کو اسلام کو جس طرح اس پر عمل کرنا چاہے گے اس طرح عمل نہیں کیا صحابہ جیسا اسلام جیسا ہمارا ایمان نہیں رہا دنیا میں ہم درست گئے جس طرح اللہ علیہ وسلم دنیا میں مصیبتیں آتے ہیں بس ہم کو جب مصیبتیں آتے ہیں مصیبت کو ہٹانے والی اضافی اللہ علیہ وسلم کی ہے اللہ نے دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام عالمی اسلام میں جمعہم دنیا میں یہاں جہاں مسلمان پریشان ہر ہوں سب کی پریشانی پلپور کریں اور ہمارے دعاوں میں کی حضرت اسلام میں اللہ علیہ وسلم کو خائد کریں